الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الحمدللہ آج ہم مسجد تنعیم کے زیارت کے لئے آئے ہیں جو کہ ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے مبارک نام سے معروف ہے یہ مسجد عائشہ حرم شریف سے شمال کی طرف مدینہ منورہ روڈ پر واقع ہے یہ حرم شریف سے تقریباً ساڑھے سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے حرم شریف کے چاروں طرف سے جو حدود حرم ہے سب سے نزدی سب سے قریب حد حرم مسجد تنعیم یعنی مسجد عائشہ ہے اس مبارک مسجد کے تعمیر اس جگہ پر ہوئی ہے جہاں ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے سن نوہجری میں حجت الودا کے موقع پر عمرہ کے احرام کی نیت کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایام عذر میں تھے یعنی حیز کی حالت میں تھے کہ اما عائشہ نے حج کے سارے ارکان و مناسق ادا کیے صرف بیت اللہ شریف کے تواف نہ کر سکے اما عائشہ کے ایام عذر کے دن ختم ہو گئے تو پھر بیت اللہ شریف کا تواف کیا اما عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حج و عمرہ دونوں ادا فرمائے اور میں صرف حج ہی کر سکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر کو حکم دیا کہ اپنے بہن کے ساتھ مسجد تنعیم جاؤ چنانچہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ مسجد تنعیم تشریف لے گئے اور حج کے بعد ماہ زلحجہ ہی میں عمرہ ادا فرمایا ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا ابن ابی ربا کو دیکھا کہ وہ اس جگہ کی نشاندہی کر رہے تھے جہاں اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے نیت احرام کی تھی یہ وہ جگہ تھی جہاں محمد بن علی شافعی نے مسجد تعمیر کی اس مسجد کی نئی توسی خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں ہوئی یہ مسجد عائشہ اور مسجد جہرانہ اہل مکہ والوں کی میکاتیں ہیں آج کے میرے اس سفر میں مولانا مراد بخش الحسنی صاحب مولانا عبدالغفور کلوئی صاحب اور حاجی عبداللہ خان کوسو صاحب ہیں